مکہ میں زیادہ عمرہ کریں یا زیادہ تواف میرا ایک دوست عمرہ کرنے کے لیے گیا اور ایک عمرہ کر کے باقی دنوں میں نفلی تواف کرتا رہا میں نے فون پر مزید عمرے ادا کرنے کی تلقین کی لیکن جواب میں کہا کہ عمرے سے تواف کا عجر زیادہ ہے وضاحت فرما دیں کہ عمرے کا عجر زیادہ ہے یا نفلی توافوں کا رحیم یار خان ابو زہبی سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ جب آپ ایک سفر کریں تو اس ایک سفر میں بار بار عمرے کریں یا بار بار تواف میں زیادہ فوکس کریں تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے اسی وجہ سے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نبی نے چونکہ ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے تو افضل یہی ہے پھر آپ نے تواف کی ہے تو افضل یہی ہے کہ عمرہ ایک ہو پھر باقی تواف کیے جائے لیکن بہت سارے اصلاف سے عبداللہ بن عمرہ اور دیگر صحابہ اور تابعین ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کی ہیں تو ان کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تعویل کیا ہوگی کہ آپ نے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے اس لیے نہیں کیے کہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھنا شروع کرنے یا تھکاوٹ ہوگی آپ کو تو باقی نفل عبادت میں کوئی اس میں ممانعات نہیں ہیں کہ ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کی ممانعات پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور جب اصلاف میں سے بعض حضرات نے کی ایک سے زیادہ عمرے ایک سفر میں تو ان پہ بھی کسی نے ملامت نہیں کی تو اس میں کسی ایک طرف جزم کے ساتھ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے تو میرا اپنا معمول تو یہی ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں چونکہ ایک عمرہ کیا ہے تو میں کوشش اگر مجھے اللہ عمرے کی توفیق دے تو میں پھر ایسا ہی کرتا ہوں کہ ایک عمرہ کرتا ہوں باقی پھر کوشش کرتا ہوں تواف زیادہ سے زیادہ ہو لیکن اگر سفر بہت لمبا ہے جیسے اللہ نے مجھے دوہزار تیرہ میں حج کی توفیق دی تو دو مہینے کا ویزہ تھا تو اب سفر بہت لمبا ہے تو اس میں اتنا ٹائم آپ نے گزارنا ہے تو پھر آپ دوبارہ بھی عمرہ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑے ٹائم کے لیے گئے تھے تو آپ کا چالیس دن کا ویزہ ہے دو مہینے کا ویزہ ہے تو پھر آپ عمرے کی فضیلت بھی دوبارہ حاصل کر لیں تو میری اپنے جو ذاتی رجحان ہے وہ اسی طرف ہے دونوں طرف علماء ہیں ذاتی رجحان اس طرف ہے کہ اگر آپ کم وقت کے لیے گئے ہیں بہت زیادہ لمبا اسٹے نہیں ہے تو پھر تواف کو زیادہ فوکس کریں آپ کیونکہ وہ بھی بہرل ایک بہت بڑی عبادت ہے تو تواف کو آپ کیونکہ عمرہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو پھر تواف کم ہو جائے گا آپ کا عمرے میں بھی تواف ہوتا ہے لیکن ایک تواف ہوتا ہے تو آپ تواف اور دیگر نفلی عبادت کو زیادہ فوکس کریں خاص طرف تواف تو سب سے اہم ترین عبادت ہے حج اور عمرے میں یعنی جب بھی آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ کا اسٹرے زیادہ ہے تو پھر آپ مزید عمرے بھی کر لیں باقی اس میں دیگر علماء کی رائے بھی ہے کوئی بھی کسی پہ بھی اور دیکھیں عبادت کا زوخ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو عمرے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کس سے ہمارا اللہ سے تعلق زیادہ بن رہا ہے کیونکہ اس میں پھر صحیح بھی کرنی ہے اپنے احرام بھی ہے یہ والا فضائل بڑھ جاتے ہیں اس میں تواف میں احرام نہیں ہے اور صحیح میں تو لمبی لمبی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمرے میں ہی ہوگی صحیح تواف نورملی نفلی تواف میں تو نہیں ہوگی تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں وہ دعاؤں کی فضیلت حاصل کر لوں صحیح کے دوران جو آپ نے بہت بڑی لمبی لمبی دعائیں کی ہیں تو اس کو پھر عمرہ کرنا چاہیے تو اس میں عمر جو ہے وہ واسع ہے کشادگی ہے اس میں تو جس کا جو ذوق ہو اس کی مثال ایسے بعض لوگوں کا دعاؤں میں دل زیادہ لگتا ہے بعض لوگوں کا تلاوت میں دل زیادہ لگتا ہے تو بھئی جس عبادت میں دل زیادہ لگ رہا ہے جس میں آپ کو روحانیت زیادہ محسوس ہو رہی ہے اس کو فوکس کریں آپ بعض اسلاف میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے درجنوں عمرے کی ہیں ایک سفر میں تو جو آپ کو سوٹ کریں اس میں کسی ایک طرف ملامت کسی کو نہیں کرنی چاہیے اور کسی ایک عبادت پر فوکس بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ لوگوں کے ذوق مختلف ہیں اللہ نے جب اجازت دی ہے تو آپ کو جس عبادت میں زیادہ روحانیت محسوس ہو رہی ہے آپ وہ کام کریں اگر آپ کو زیادہ تواف میں لطف آ رہا ہے روحانیت محسوس ہو رہی ہے تو تواف آپ زیادہ کریں اگر آپ کو زیادہ عمرے میں لطف آ رہا ہے تو عمرے پر عمرہ کرتے چلے جائیں سب میں سواب ہے انشاءاللہ اصل دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہاں بیت اللہ کی زیارت عقیدت اور جذبے کے ساتھ کرائے کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں حرمین کے سفروں میں اندازہ لگایا ہے کہ کچھ لوگ بڑی عقیدت اور جذبے کے ساتھ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل بڑے خوشکے سے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ایسے جیسے کوئی تفریق کے لیے جا رہے ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی بیت اللہ ہمیں ہمارا سفر ہو تو ایک جذبے کے ساتھ ہو ایک محبت کے ساتھ ہو پھر آپ بار بار عمرہ کرتے رہے ہیں بار بار تواف کرتے رہے ہیں دونوں میں آپ کو ایک روحانیت محسوس ہوگی اور دونوں میں آپ کا اللہ سے تعلق قویل